موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعفر افریدی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جو ویڈیو ہے یہ سرونگ کالکولیٹر کی ریلیٹڈ ہے بہت یوسفول اپلیکیشن ہے اور یہ اپلیکیشن آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پہلے سے میں پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ سرونگ کالکولیٹر اس کو میں نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں اور جیتنی بھی فنکشنز ہیں سارے فنکشنز کمال کے ہیں یہاں پر اگر آپ کوارڈینیٹ کالکولیٹ کرنا چاہیں تو کوارڈینیٹ بھی کالکولیٹ کر سکتے ہیں کوارڈینیٹ کے مابین اگر آپ نے ڈیسٹنس اور بیرنگ کالکولیٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوارڈینیٹ کنورٹ کرنا ہے یا آپ نے ڈیگری یا ڈیسیمل کنورجن کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابلیک ٹرائنگلز کے انٹرنل انگلز کالکولیٹ کرنا ہے یا اس کی سائٹ کالکولیٹ کرنا ہے یا horizontal curve calculate کرنا ہے یعنی اس میں کافی سارے functions ہیں لیکن یہاں پر جو top پہ ہیں basic survey tools اس کو میں نے open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد یہاں پر top پہ مزید functions ہیں اور جو سب سے top پہ ہیں اگر آپ نے x y calculate کرنا ہے تو آپ اس function کی طرح آپ کر سکتے ہیں سپوز اگر یہاں پر یہ diagram آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر a point کے coordinates available ہونا چاہیے یعنی ایک point کے آپ کے پاس coordinate موجود ہونا چاہیے اور پھر distance بھی اور پھر آپ کے پاس bearing بھی موجود ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس bearing ہے distance ہے اور first point کے coordinate ہے تو second point کے coordinate آپ اس application کی طرح calculate کر سکتے ہیں سپوز یہاں پر جو first pt ہے اس کے nothing ہے 500 اور اس کا جو easting ہے وہ 700 ہے تو یہاں پر جو distance ہے یہ 100 meter ہے اور یہاں پر جو bearing ہے یہ 85 degree ہے تو یہاں پر سپوز یہ میں change کرتا ہوں یہاں پر 70 degree میں رکھ دیتا ہوں bearing اور یہاں اس کے بعد میں نے اس کو equal press کرنا ہے تو equal press کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ point b کے اس کی nothing اور اس کے easting اس application نے automatically calculate کر کے یہاں پر show کر دیا جو second ہے عظیمت calculation ہے اگر آپ نے عظیمت calculate کرنا ہے تو اس کی طرح آپ عظیمت بھی calculate کر سکتے ہیں یہاں پر latitude اور longitude اگر آپ calculate کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر friend یہ جو application ہے بہت کمال کا application ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے interior angle calculate کرنا ہے جیساں یہاں پر آپ diagram دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر distance between coordinates اگر آپ کے پاس coordinates ہے اگر آپ کے پاس coordinates موجود ہیں دو point کے اور دو points کے درمیان آپ نے bearing calculate کرنا ہے اور آپ نے distance calculate کرنا ہے تو وہ بھی آپ اس application کی طرح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے angle conversion grade سے degree میں یا degree سے grade میں یا radian میں کوئی بھی ہو تو یہاں پر آپ change کرنا چاہیں تو آپ change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو other tools ہیں یہاں پر میں نے آنا ہے اور other tools میں یہاں پر oblique triangles ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے site calculate کرنا ہے یا آپ نے angle calculate کرنا ہے یا آپ نے horizontal curve کے tangent length long cord اور اس کی جو ہے middle ordinate calculate کرنا ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو سب سے first جو ہے یہاں پر یہ oblique triangle ہے اس کے side اگر آپ کے پاس given ہے a b c ٹھیک ہے تو اس کے side آپ نے یہاں پر entry کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے equal press کرنا ہے تو یہاں پر نیچے جو ہے اس کی جو angle ہے یہاں پر یہ automatically calculate کر کے angle یہاں پر show کرے گا ٹھیک ہے تو اس application کے طرح آپ oblique triangle بھی کر سکتے ہیں یہ جو application ہے یہ بہت useful application ہے اور یہ play store سے آپ free download کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی thank you for watching اللہ حافظ